بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اسے آتیف احمد آپ فیزکس ٹیچر بچو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں الیکٹرک فلکس through a surface انکلوزنگ چارج ہمارے پاس کوئی ایک کلوز سرفیس ہے جس میں ہم نے ایک چارج کو انکلوز کیا ہوا ہے اب اس کی وجہ سے اس سرفیس میں ہونے والا جو الیکٹرک فلکس ہے اس کو آج ہم نے کلپولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے؟ تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسرائب کر لیں اور بیل ایکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی لیکچر کو بچو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں الیکٹرک فلکس کی آپ کو یاد ہوگا الیکٹرک فلکس کیا ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ الیکٹرک لائنز آف فورس پاسنگ تو سرٹن ایریا نمبر آف الیکٹرک لائنز آف فورس پاسنگ تو سرٹن ایریا اس کارڈ الیکٹرک فلکس ٹھیک ہے یہ ایریا ہے ہمارے پاس اور اس ایریا میں سے گزرنے والی یہ الیکٹرک لائنز آف فورس کی تعداد کو ہم الیکٹرک فلکس کہتے ہیں اس کو ہم نے فائز سے ریپیزن کیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا اس کا فرمولا کہہ رہا تھا ای ڈارٹ اے جس میں ای الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہے اور ایک یا ہمارے پاس ایریا ہے یہ ویکٹر ایریا کہہ لیں آپ اس کو ٹھیک ہے نا اب بچوں فلکس کو کلکولیٹ کرنے کا جو یہ فرمولا ہے آپ اسی صورت اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ یونی فارم ہو ٹھیک ہے اور دوسری بات کہ جو ایریا ہے وہ کیسا ہو فلیٹ ہو فلیٹ سرفیس یسے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل پلین سرفیس سیدھی سیدھی سرفیس ٹھیک ہے کوئی بینڈ یا کوئی کرو نہیں ہونے چاہیے اس میں صحیح ہے اور الیکٹرک لائنز آ فورش یونی فارم ہونی چاہیے یعنی ایک جیسی الیکٹرک فیلڈ ہونی چاہیے بات سمجھ رہے ہیں اگر ہم اس کو یہاں سے لائنز میں ریپریزنٹ کر رہے ہیں الیکٹرک لائنز آ فورش کے تھو تو الیکٹرک لائنز آ فورش کے درمین جو سپیسنگ ہے بلکل سیم سپیسنگ ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں سپیسنگ سیم ہے ٹھیک ہے تو اس طورت میں آپ یہ والا جو فرمولا فلکس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ایسا ہو کہ الیکٹرک لائنز آ فورش آپ کے پاس یونی فارم نہ رہیں یا ایریا فلیٹ نہ ہو تو پھر آپ یہ فرمولا اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ الیکٹرک فیلڈ لائنز کا یونی فارم ہونا اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ الیکٹرک لائنز آ فورش مووو کر رہی ہیں یہاں پر ان کے درمین گیپ بہت کم ہے لیکن جیسے جیسے آگے مووو کرتی جا رہی ہیں گیپ بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر گیپ ایک جیسا نہیں ہے یہاں پر گیپ ایک جیسا تھا تو یہاں پر یہ جو ڈیاگرام ہے یہ ریپریزنٹ کرتی ہے نان یونی فارم الیکٹرک فیلڈ کو ٹھیک ہے نان یونی فارم الیکٹرک فیلڈ کو is it clear اس کے بعد ایریا کا فلیٹ ہونا کا مطلب تو میں نے بتا دیا آپ کو بلکل شیدہ شیدہ فلیٹ سرفیس ہوگی شیدی سرفیس ہوگی اور اگر فلیٹ نہیں ہے تو آپ کو بس کرو بھی ہو سکتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں باؤل شیپ کی ایسی شیپ ہے اب یہاں سے الیکٹرک لائنز آ فورش آ رہی ہیں اس ایریا میں سے گزر رہی ہیں تو یہ ایریا فلیٹ نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر یہ فرمولہ اپلائی نہیں کر سکتے اور اس طورت میں بھی آپ یہ فرمولہ اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو بچو ہمارا آج کا جو مین ٹوپک اب ہو کیا کہ ہم نے ایک کلوس سرفیس میں سے فلیکس کو کالکولیٹ کرنا ہے اس کلوس سرفیس میں سے ہم نے ایک چارج بند کرنا ہے اس کے اندر رکھنا چارج اور اس میں سے ہم نے کلوس سرفیس searches لیتے ہیں کلوس سرفیس وہ ہے سفیر سب سے آسان ہمارے باس ہے سفیر سفیر کیا ہوتا آپ کو پتا ہونے شاہیے بچوں فوٹبال آپ کا سفیر ہے انداز سے خالی ہے تو آپ اس کو خالو سفیر کہہ سکتے ہیں آپ کی کرکٹ بال جو ہے وہ آپ کی سفیر ہے تو یہ آج جاتا ہے ہمارے باس سفیر اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ ایک جو پوزٹیو چارج ہے اس کی الیکٹرک لائنز آف فورش جو ہیں وہ ایسے تمام ڈریکشن میں آوٹور موو کرتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرک لائنز آف پوزٹیو چارج اگر میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ پوزٹیو چارج اٹھا کے اس سفیر کے اندر رکھ دیتا ہوں یہ فوٹبال کے سراغ کر کے میں نے اس کے اندر سنٹر میں ایک پوزٹیو چارج کو فٹ کر دیا تو الیکٹرک لائنز آف فورش جو ہے وہ فوٹبال کی سرفیس میں سے نکلتی ہوئی ایسے باہر آئیں گی ایسے اس طرح سے اس طرح سے باہر آئیں گی ہے نا باہر کی طرف آئیں گی نا تو اب یہ دیکھیں یہ جو فوٹبال کی سرفیس ہے اس کا کچھ نہ کچھ ایریا ہوگا نا جس کو سرفیس ایریا کہتے ہیں اس ایریا میں سے الیکٹرک لائنز آف فورش ایسے باہر نکلتی ہوئی آ رہی ہیں تو اگر کسی ایریا میں سے الیکٹرک لائنز آف فورش جو باہر آئیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے فلکس ہوگا کیونکہ فلکس کیا ہوتا ہے الیکٹرک لائنز آف فورش پاسنگ تو سرڈن ایریا اب اس کا سرفیس ایریا ہے اس میں سے تمام ڈیرکشن میں چاروں اطراف میں الیکٹرک لائنز آف فورش جو باہر کو آ رہی ہیں تو اس لیے ہم کیا کہیں گے کہ اس میں سے بھی فلکس پروڈیوس ہو رہا ہے اب وہ فلکس کتنا اس کو کلکلیٹ کرنے کیسے کریں گے یہ فرمولا ڈریکٹل ہے ہم استعمال نہیں کر سکتے کیوں اس میں سرفیس فلیٹ چاہیے یہاں پر تو سرفیس ہمارے پاس کرو سرفیس اب دیکھ سکتے ہیں سفیریکل سرفیس کہہ لیں سمجھنے کے لیے اور اس کے علاوہ الیکٹرک فیلڈ یونی فارم ہونی چاہیے مگر یہاں پر دیکھو الیکٹرک لائنز آف فورش یہ دیکھیں ایسے بہت زیادہ گیپ آ رہا ہے ان کے درمین میں پہلے گیپ بہت کم تھا گیپ بڑتا جا رہا ہے سمجھ رہے ہیں تو یہاں پر یہ پرابلم آگیا ہم ڈریکٹ لی اس کو اپلائی نہیں کر سکتے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کس طرح سے اس سفیریکل شیپ میں سے ہونے والا جو فلکس ہے وہ ہم کلکولیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو بچو ہم کیا کریں گے اس سفیر کو پہلے بڑا سا یہاں پر دراؤ کر لیتے ہیں یہ ہماری پر ایک کلوس سرفیس آگی سفیریکل سرفیس اس کے اندر ہم نے یہاں پر ایک پوزٹیف چارج کو بند کیا ہوا ہے سنٹر میں اس کے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کی وجہ سے اس سفیر میں ہونے والا الیکٹر فلکس جو ہے وہ کلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے پرابلم کیا ہے سرفیس فلیٹ نہیں ہے کیسے کریں پھر فلکس کلکولیٹ ٹھیک ہے الیکٹر فلکس فلکس جو ہے وہ ہم کلکولیٹ کریں تو ہم کیا کریں گے اس پورے کا پورے جو اس کا سرفیس ایری اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس کے اندر آپ بریک کر لیں گے اس سے کیا ہوگا جو چھوٹے چھوٹے پارٹس رہیں گے وہ فلیٹ ہو جائیں گے کیسے پچھو دیکھو یہ ہمارے پاس ایک لائن ہے یہ کرو لائن ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو چھوٹا سا پورشن یہاں سے لے کہ یہاں سے کتنا پورشن میں یہاں پر بناوں اور باقی کو ریز کر دوں اور آپ سے پوچھو بتاؤ یہ کیا چیز ہے تو آپ بتاؤ کہ سر یہ ایک سٹیٹ لائن ہے اگر میں پوچھو یہ کرو تو نہیں آپ بولیں گے نہیں سر یہ کرو نہیں ہے یہ تو ایک سٹیٹ لائن ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارے پاس اس کرو کا ہی حصہ ہے اس کرو کا بہت چھوٹا سا پورشن لیں گے تو وہ آپ کو آپ کو سٹیٹ ہی دیکھے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ جو ہمارے پاس سفیر ہے اگر اس کو آپ بہت چھوٹے چھوٹے سے پیچز میں چھوٹے چھوٹے ایریاز میں تو جو ایک ایریہ آپ کو ملے گا وہ آپ کو سٹیٹ ہی ہوگا اس کی سب سے بیسٹ سب سے آسان سب سے مشہور ایگزامپل کیا ہے آپ دیکھیں جو ارث ہے آپ کی وہ کیسی ہے سفیریکل شیپ کی ہے اس کی سرفیس کیسی ہے آپ کو پتا ہے نا سفیریکل شیپ ہوتی ہے اس کی تو سفیریکل شیپ ہے اس کی ٹھیک ہے سفیریکل ایریہ آپ کیا کرتے ہیں آپ جس جگہ پر رہے ہیں جو آپ کا گھر ہے ٹھیک ہے وہ تو فلیٹ ہے سارے کا سارا آپ اپنے گھر والے ساتھ والے کو دیکھ لو ادھر دیکھ لو آپ کو ایک فلیٹ سرفیس ملتی ہے جبکہ وہ فلیٹ نہیں ہے وہ تو سفیریکل شیپ ہے لیکن کیونکہ جو ارث ہے وہ بہت بڑی ہے آپ اس کے بہت چھوٹے سے پورشن کے اوپر رہتے ہو تو وہ آپ کو اپروکسیمیٹلی فلیٹ ہی ملے گا ہے نا تو اسی طرح سے اس پورے کے پورے اس سرفیس ایریہ کو یہ جو کروڈ ہے یہ جو سفیریکل ہے اگر ہم چھوٹے چھوٹے پیچز میں بریک کر دیں تو جو ایک پیچ ہے ایک ایریہ ملے گا آپ کے پاس وہ اپروکسیمیٹلی کیا ہوگا وہ فلیٹ ہی ہوگا تو ایک ایشیو تو ہمارا حال ہو گیا ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو چھوٹے چھوٹے ایریہ میں بریک کر لیں گے پھر بات آتی ہے الیکٹرک فری لائنز کی اب دیکھو یہ بہت چھوٹا سا ایریہ ہے اب الیکٹرک لائنز آفور جو اس ایریہ میں سے گزر رہی ہوں گی وہ بہت قریب قریب بہت کلوز کلوز میں بنانا چاہوں آپ کو دکھاؤں تو وہ کچھ سمجھنے کے لئے بہت زیادہ کلوز کلوز ایسے یہ اس طرح سے یہ بھی میں نے بہت ان میں گیپ بنا دیا بہت زیادہ کلوز ہو جاتی ہیں تو اپروکسیمیٹلی ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگی پیرلل ہوگی ہے اور یہ الیکٹرک فیلڈ بھی ہے اس ریجن کے اندر اپروکسیمیٹلی اپروکسیمیٹلی یونیفارم ہو گئی ہے دونوں ایشیوز تو ریزالو ہوگے تو آپ نے کرنا کیا ہے اس پوری کے پوری جو سفیریکل شیپ ہے اس کی جو سرفیس ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیچز میں ڈیوائٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے ہر ایک پیچ سے الگ الگ فلکس کو کلکولیٹ کرنا ہے اور پھر ٹوٹل کر لینا ہے تو اس پوری سرفیس میں سے فلکس آ رہے گا بہت سمجھ آگئی ہم کیا کریں گے مائن نے پھر سے بنا لو یہ پوائنٹ مائن ایک پوائنٹ ہے اس کی بیس کے پورے پورو ٹوپک آپ سولو کر لیں گے کوئی مشکل چیز نہیں ہے کیا کرنا ہے سرفیس فلیٹ نہیں ہے یہ فرمولا اپلائی نہیں کر سکتے تو چھوٹے چھوٹے پیچز میں ڈیوائٹ کر دیا چھوٹے پیچز میں ڈیوائٹ کرنے کے دو فائدے ہو گئے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس سرفیس فلیٹ ہو گئی ٹھیک ہے تو جو فلیٹ سرفیس کی ریکوارمنٹ تھی وہ بھی ہمارے پوری ہو گئی سورے فلیٹ کر لیں گے سورے فلیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس اس کلوز سرفیس میں سے فلکس آ دے گا بس اتنا سا کام ہے تو کیا کریں گے چلیے سب سے پہلے لکھیں گے کنسیررہ سفیریکل سرفیس ٹھیک ہے یہ ایک سفیر لے لیں کنسیررہ سفیریکل کلوز سرفیس سفیریکل سرفیس ہے اور کلوز ہے ٹھیک ہے اور ریڈیس آر جس کا ریڈیس جو ہے وہ ہم کس سے شو کر دیتے ہیں جی آر سے مطلب اگر میں یہاں پر شو کرنا چاہوں اس کو اس کا جو ریڈیس ہے وہ کیا ہے جی ہمارے پاس آرہا ہے ٹھیک ہے اب ایک بات یاد رہے یہ سفیر ہے اب سینٹر سے اس کے ہر پوائنٹ تک کسی بھی پوائنٹ تک چیک کریں کہ تو ریڈیس کتنا ہوگا آرہی ہوگا انکلوزنگ اچارج کیو جس کے اندر ہم نے ایک چارج جو ہے وہ کیو چارج میں نے اس کو کیو چارج بول دیا یہ آگیا ہی ہمارے پاس کیو چارج ہم نے اس کے ذرے انکلوز کیا ہوا ہے ڈوائیڈ دیس ہول سرفیس انتو ڈن نمبر آف سرفیس ہم نے کیا کیا اس سوری سرفیس کو چھوٹے 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 پیچز میں ڈوائیڈ کر دیا لیکن ہم نے شو کچھ کو یہاں پر کیا تو جو ٹوٹل اس کا سرفیس ایریا ہے نا ایریا آف سفیر ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا آپ کے بعد یہ سفیریکل ایریا کہہ لیں آپ اس کو ڈیلٹا ای وان پلس ڈیلٹا ای ٹو پلس ڈیلٹا ای ٹری چلتے 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 بہت سارے ہیں تو ہم نے آخر ویلے کو بول دیا ڈیلٹا ای این ٹھیک ہے ن نمبر آف پہچیس کے اندر ہم نے اس کو بریک کر دیا اور ہم نے یہ سپوز کیا کہ ایچ جو ہمارے باس یہ ہمارے باسٹی ہے جو تو یہ ہے ممن επاہ پہ جو ہیں وہ فلات ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس سہارے میں سے گزر رہی ہیں ایک دیا اب آپ کو یہ زیادہ ہے بس ہم نے اس نام دیا اس میں سے صرف اس میں سے ایک ڈیلٹر کے لینے کو ای ایک کہہ دی میں versucht meal intensity کو اپ اور اسے اچھا ہےzekل میں شروعہ دیا تھوٹ Attack dude aka Meek van Air میں سے جو Eyelectric demander inte os 모 totalmente e1 ٹھیک ہے ڈلٹا اے ٹو میں سے الیکٹری فیڈ یہ الیکٹری فیڈ انٹینسٹی اے ٹو ہوگی ٹھیک ہے یہ ڈلٹا اے ٹری میں سے اے ٹری ہوگی اور آخری بل میں سے اے این کہہ لیں آپ ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے جی ہمیں اے بھی بتا دی گئے اے بھی بتا دی گئے الیکٹر فلیکس کو ہم نے کلپولیٹ کرنا ہے تھوڈیس پچس ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں یہ فلیکس تھوڈلٹا اے بان سب سے پہلا ہمیں اس کی بات کر لیتا ہے یہ چھوٹا جو پیچ ہے اس میں سے الیکٹر فلیکس ہوں ہم نے کلپولیٹ کرنا ہے پہلی بات آپ کو یہ پتا ہونی چاہیے کہ جو ویکٹر ایریا ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے وہ ہر کسی بھی پوائنٹ پہ لے لیں وہ آؤٹ ورڈ ہوگا ہمیشہ کیا ہوتا ہے آؤٹ ورڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا لازٹ ٹیم کے اگر ایک باکس ہے اگر ہم اس کی بات کریں اگر ہم اس نیچے والی surfece کی بات کریں ایسے ہو گا اوپور والی surfece کی بات کریں ایسے ہوگا تو اسی طرح سفير کی تمام ھائٹر کی تمام ھائٹر ایریا وہ آؤٹ ورڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا یہاں پر وہٹر ایریا کدھر کویا ایسے اس کو میں ڈیلٹا ای وان سے شوک کیا اب الیکٹر لائن سا فورس بھی دیکھ لو تمام ڈریکشن میں ایسے 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 تمام ڈریکشن میں جا رہی ہوتی ہیں تو الیکٹر فیل لائن جو یہاں سے آ رہی ہیں وہ بلکل یہاں سے یوں گزر رہی ہے اب یہ جو الیکٹر فیل لائن جو یہاں سے پاس کر رہی ہیں اور جو ویکٹر ایڈیا وہ دونوں کے دونوں ہو جاتے ہیں پیلالل اور اس کے در میں پھر اینگل کیا بن جائے گا ڈیگری ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو فلکس آئے گا یہاں پر وہ کیا آئے گا اس کو فائی وان سے شو کرلو فلکس کو فلکس تھرو در ڈیلٹا ای وان اس کالڈ فائی وان اس کو فائی وان بولو فائی وان اس ایکلڈ ای وان ڈیلٹا ای وان کاؤز تھیٹا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ای ڈاٹ اے ہے یہ کس کے ایکوال ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایکوال ہوتا ہے جی ای اے ڈیلٹا اے اس کا فلکس تھا ای اسی طرح ہم دوسرے پہیچ پڑھیں گے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا vector area وہ ہمیشہ outward ہوگا surface سے outward ایسے آ رہا ہے اور electric lines of force جو ہم نے ایک charge اس کے سنٹر میں رکھا ہوا ہے یہاں سے بھی electric lines of force ایسے outward آ رہی ہیں تو دونوں کی دونوں جو ہے وہ parallel ہوتی ہیں یہاں پر electric field lines اور جو vector area بہت ہارا parallel again angle theta کیا آجے گا 0 ہو جگا تو یہاں پر flux جو آپ کلکولیٹ کریں گے flux through the a2 is called phi2 کہیں گے اب اس کو phi2 سے represent کریں گے اور وہ کس کی ایک ہوگا وہ بھی وہی فرمولا لگائیں گے ea cause theta e کی جگہ e2 آ جائے گا area کی جگہ delta a2 آ جائے گا cause of theta کی جگہ cause of 0 آ جائے گا cause 0 پہ کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے again آپ کو کیا ملے گا e2 delta a2 کتنا آسان ہے ہے نا اسی طرح apart 3 پہ آ جائیں گے flux through the area a3 is phi3 اور phi3 کو کیسے جو کریں گے جی آپ وہی فرمولا ea cause theta e کی جگہ e3 اور area کی جگہ delta a3 اور cause of theta کی جگہ 0 دیگری تو یہ again آپ کو ملے گا ea into delta 3 اب یہ اسی طرح چلتے چلتے آپ آخری والا flux جو یہاں پر ہے یہ last جو ہمارے پاس ہے اس کو show کریں گے اس کو phi n سے show کریں گے آپ ٹھیک ہے اور وہ کیا ہوگا ea cause theta کے مطابق e n آ جائے گا اور area کی جگہ delta a n آ جائے گا cause of theta theta کی جگہ 0 دیگری تو یہ بن جائے گا e n a n یہ آگا ہے ہمارا فاندل flux اب ہر ایک پیش کا الگ الگ سے آپ نے flux calculate کیا کتنا آسان ہے اب ہم نے کیونکہ total flux flux calculate کرنا ہے اس کا surface میں سے جو باہر آ رہا ہے تو ان سب کو آپ add کر دو تو total flux کو میں نے phi سے show کیا is equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3 چلتے 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 آخری کیا تھا ہمارے پاس phi n ان سب کے flux کو ہم نے add کر لیا right okay تو یہاں پر values put کر phi 1 کی کیا value ہے یہ لکھے ہوئی ہے ہمارے پاس e1 delta a1 put کر دی phi 2 کی کیا value ہے یہ لکھے ہوئی ہے e2 delta a2 phi 3 کی کیا ہے e3 delta a3 اور آخر میں کیا تھا یہاں پر میں نے ایک چیز miss کر دی میں لیکھ دے تو یہاں پر e بھی آئے گا e n اور یہاں پر delta a1 آ گیا ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو electric field ہے یہ electric field intensity کہہ لیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ same ہے کیوں کیونکہ بچو electric field intensity کا جو ہمارے پاس formula ہوتا e is equal to q by 4 pi epsilon r square ٹھیک ہے یہ electric field electric field intensity کا formula ہوتا ہے جس کے اندر q جو ہے وہ charge ہے اب charge کو ہم نے یہاں پر fix رکھا ہو اس کو ہم کمیں زیادہ نہیں کر رہے اس کے amount change نہیں کر رہے تو جو چیز change نہیں ہوتی وہ constant ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لیے charge کہہ رہے گا constant 4 ایک number ہے اس کو constant rate کریں گے pi بھی ایک number کی طور پر ہاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگی constant rate ہوگی epsilon r primitivity of the free space ہوتی ہے یہ بھی constant fix value ہوتی ہے تو پیچھے کہہ رہے گیا r فاصلہ distance ہو رہے گیا تو یہ بھی constant یہ بھی constant یہ بھی constant یہ بھی constant تو e پھر kس کے ساتھ پھر vary کر رہی ہے r کے ساتھ اس لیے ہم کہتے ہیں e is proportional to 1 over r square e کا relation ہے اس کا مطلب یہاں سے صرف میں نے یہ بتانا آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ اگر r change ہوگی تو e change ہوگی r کیا فاصلہ ہے کس کا فاصلہ یہ charge ہے تو یہاں پر جو آپ نے کوئی بھی surface flat surface sphere کے اوپر consider کی پورے پورے sphere کے اوپر کوئی بھی patch لے اس patch کے center سے فاصلہ ہے وہ ہمیشہ کہہ رہے برابر ہوگا یعنی یہ فاصلہ r change ہوگا اگر r change نہیں ہوگا to e change نہیں ہوگا کیونکہ r اور e interlink ان کا relation ہے e is inversely related to the square of r اگر r change پہ پڑے ہوگی سارے patch ٹھیک ہے اس وجہ سے r change نہیں ہوگا to e change n to e 1 e 2 e 3 n یہ سب برابر ہیں اس کو ہم نے e سے represent کر لیا تو اس کے بعد e 1 e 2 2 replace e e e e delta a 1 delta a 2 delta a n u 3 v and e e tr e red e FX e 8 v e e e e e e e تو ہم نے کچھ شو کی ہے بہت سارے پیچز ہوں گے اس کے اوپر ان نمبر ٹھیک ہے ان سب پیچز کا اس چارج سے جو فاصلہ ہے وہ کیا ہوگا برابر ہوگا ٹھیک ہے فاصلہ برابر ہے تو الیکٹری فیل انٹینسٹی بھی پھر کیا ہوگی آپ کے پاس سیم ہوگی رائٹ اوکے جی تو اس طرح سے ای 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 آپ سب میں سیم ہے تو آپ کو من لے سکتے ہیں ڈلٹا ای ون پلس ڈلٹا ای چھلتے چھلتے ڈلٹا ای ان تک ان سب کو کو ایڈ کرو ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیچز ساروں کے پیچز کے ایڈیا کو ہم نے ایڈ کیا تو کیا بنے گا ٹوٹل ایڈیا آف دی سفیر ہے نا تو ہم نے یہاں پر لکھ دیا ان سب کو ڈلٹا اے ون اے ٹو اے تھری یہ سارے جب ایڈ ہوتے ہیں نا پلس ہوکے یہ سارے ایڈیا ایڈ ہوکے آخری ایڈیا تک سارے ایڈ کرو گے تو کیا ملے گا ٹوٹل ایڈیا آف دا سفیریکل سرفیس اس سفیریکل سرفیس کا ٹوٹل ایڈیا ایسے ہی ہے نا کتنا آسان بن گیا تو یاد رہے کہ جو ایک سفیر ہوتا اس کا جو سرفیس ایڈیا ہوتا اس کا فرامولہ ہوتا ہے 4PiR2 4PiR2 یہ یاد رکھنے آپ کو ڈالیو ٹھیک ہے یہ جو سفیر ہے اس کا جو سرفیس ایڈیا ہوتا کتنا ہوتا ہے 4PiR2 اور یہ جو الیکٹرک فیل انٹینسٹی ہے اس کا یہ فرامولہ یہ بھلا ٹھیک ہے وہ آپ یہاں پر ویلی پوٹ کریں جو اس سارے یہ جو ایڈیا ہے اس کی جگہ پر والی پوٹ کریں 4PiR2 تو 4 4 سے جائے گا کیا 08 ٹھیک ہے تو سفلیکس ایڈیا بھلا ٹوň تو یہ ہمارے پاس ایک نیا فرمولہ آگیا کہ کوئی آپ کے پاس quest surface لائک یہ کہے خفر ہے ٹھیک ہے اس کے اندرہ ہم نے ایک چارش بھاس کیا تھا تو اس کی سرفیس میں سے جو flux آپ کو ملے گا وہ کس کے اقل ہوگا 1 by epsilon r time the charging close ٹھیک ہے flux کس کے برابر ہوگا 1 by epsilon r time 1 by epsilon r کیونکہ epsilon r nیچی ہے نا کیا epsilon r primitivity of the free space primitivity of the free space کو بڑی detail سے میں نے بتایا تھا جو ہمارا اس second year کا first lecture تھا کولم لاک کے اندر اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ اس کو لازمی دیکھئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کے وقت جو flux آرے گا وہ کیوں by epsilon r کے برابر آرے گا ٹھیک ہے بچو ٹھیک ہے اب یہاں پر میں آپ کو کچھ important باتیں بتا دوں یہ چیز ہم نے دیکھ لی کہ اگر ہمارے پاس کوئی closed surface ہے like spherical surface ہے تو اس میں سے جو ہمارا flux آیا وہ کس کے اقل آیا 5 is equal to q by epsilon r ٹھیک ہے closed surface میں سے spherical surface میں سے اب اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ اس کے فرمولی کے لئے دو چیزیں آرہی ہیں ایک کیار ہے charge دوسری کیار یہ ہمارے پاس primitivity اگر وہ میڈیم ہے تو آپ میڈیم کی primitivity لکھیں گے ٹھیک ہے نا اچھا تو یہ flux depend کر رہے charge کے اوپر اور کس کے اوپر primitivity of the medium کے اوپر اب میڈیم chain ہوگی تو پھر اس طرح سے یہ جو flux ہے وہ دو چیزے میں دبند کر رہے تھا میں نے یہاں پر پوائنٹ لکھا ہے بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہے آپ سے objective میں شارٹ question میں یہ پوائنٹ آتا ہے flux through a closed surface depend upon a charge enclosed کتنا charge اس میں انکلوز ہے اس میں depend کر رہے ٹھیک ہے and میڈیم پہ depend کر رہے کیونکہ اگر free space ہے تو میڈیم free space primitivity یہاں پہ epsilon آٹھائے گا اگر free space کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور میڈیم ہے تو میڈیم کی جو primitivity ہوگی وہ یہاں پر آجے گی ٹھیک ہے تو دو چیزوں کے پر یہ flux depend کر رہا ہے ایک charge کے اوپر اور میڈیم کے اوپر کس میڈیم میں سے electric lines of force میں گزر کے باہر آگئی تو یہاں پر کوئی بھی ایک چیز آپ کو اور important بتا دوں کہ یہاں پر اس شیپ اس کی کچھ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اور طریقے سن اور دوسرا جو وہ depend کرتا ہے اس کے اندر آپ نے کتنا charge enclose کیا ہے ٹھیک ہے بچو تو یہ ایک important questions یہاں شارٹ بنتا ہے وہ میں نے آپ بتا دیا topic بہت آسان اور سمپل سا تھا پھر بھی